واتھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے بلوچستان پاکستان میں ایک علاقہ لاہود لا مقام ناظرین پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ظلہ خوزدار کے علاقہ وڈ میں ایک اہم زیارتگاہ لاہود لا مقام کہلاتی ہے اس جگہ کے بارے میں مقامی روایات ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے یہی مقام تخلیق کیا گیا اور کچھ مقامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی جگہ اتارا گیا تھا جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کو سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا جہاں ان کے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہر سال سری لنکا میں وہ قدم گاہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لاہود لا مقام کے بارے میں عجیب و غریب روایات مقامی لوگوں میں موجود ہیں جس کی وجہ سے عجابات عالم میں دلچسپی لینے والے ہزاروں لوگ ہر سال بلوچستان کی زیارتگاہ کی طرف آتے ہیں کراچی سے حاب کے راستے بلوچستان جاتے ہوئے اس سلسلے کا پہلا پڑاؤ محبت فقیر کے مزار پر ہوتا ہے ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت علی کے غلام تھے پھر اگلا پڑاؤ قدم گاہ پر ہوتا ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت علی کے پاؤں کے نشانات ہیں شاہ بلاول نورانی کا مزار بھی یہاں پر قریب ہی میں موجود ہے اس کے نزدیک ہی ایک مسجد بھی موجود ہے جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا یہ خود ہی وجود میں آئی تھی اس کرنگاہ سے نزدیک ہی پریوں کا ایک باغ بھی موجود ہے جن کے بارے میں روایات ہے کہ یہاں ایک ظالم دیوگ گوکل نامی تھا جس کی حکومت تھی لوگ اس سے تنگ تھے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے جنہوں نے اس دیو کو شکست دے کر لوگوں کو اس کے ظلم سے آزاد کرایا اس پہاڑی علاقہ پر جا بجا ایسے نشانات موجود ہیں جس سے بھاگتے قدموں کے نشانات اور خراشوں اور لڑائیوں کے نشانات بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس باغ سے اصل زیارتگاہ لاہوت لا مقام کے راستے نکلتے ہیں پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے سات پہاڑوں کو عبور کر کے زیارتگاہ تک جانا پڑتا ہے اس راستے سے صرف سخت جان لوگ ہی گزر سکتے ہیں دوسرا راستہ قدرِ آسان ہے اس راستے پر لوہے کی سیڑھیاں موجود ہیں یہ سیڑھیاں بہت کمزور ہیں لیکن کئی سو من وزن آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں چڑھتے اترتے ہیں مقامی لوگ اسے بھی روحانیت کی قوت قرار دیتے ہیں سیڑھیاں موجود کرنے کے بعد ایسے پتھروں سے سامنا ہوتا ہے جن کی شکل خونخار جانوروں اور شیر سے ملتی ہے ان کے بارے میں بھی مقامی لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ یہ اصل میں درندے تھے لیکن روحانیت کے طاقت سے ان کو پتھر بنا دیا گیا اور یہ جانور اب بھی ان زیارتگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر ایک غار آتا ہے جو بہت بڑے غار کی ماند ہے اس غار میں پتھر کی بنی ایک اونٹنی بھی ہے اور ایک پتھر بھی جو فرش سے برامدہ ہو کر غار کی چھت کی طرف بڑھ رہا ہے اس پتھر کے بارے میں بھی مقامی روایات ہیں کہ جس دن یہ پتھر چھت سے ککرا جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی اس غار کے بعد ایک اور غار ہے جس میں بہت ہندیرہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ فسلن بھی اس میں انسان سیدھے رخ داخل نہیں ہو سکتا بلکہ جھک کر گزرتا ہے غار کے آخری دھانے پر شاہ نورانی کی چلا گاہ بھی موجود ہے جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی اور اس کے ساتھ ایک چشمہ بھی موجود ہے اس سارے علاقے میں پتھر کے بنے عجیب جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں کہیں از دہے کہ مو سے پانی ٹپ کر رہا ہے تو کہیں کسی خون خار جانور کی آنکھ سے ایک جگہ بھینس کے تھنوں سے مشاوہ پتھر ہے جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی قدیم مت پرست قوم آباد تھی جنہوں یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن وقت نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہ قوم تباہ و برباد ہوگی لیکن ان کے بنائے ہوئے بت آج تک موجود ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے صرف مقامی روایات ہی موجود ہیں جبکہ مقامی روایات کے مطابق یہ کسی بھی بھت پرست قوم کی نہیں بلکہ یہ کسی روحانی قوت کی ویسے ہی اصل جانور سے بت بن گئے تھے باقی ان روایات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ تصدیق نہائی مشکل ہے نظرین اصل میں یہ کیا ہے اس کا علم تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی ہے لیکن جو باتیں ان لوگوں کے ہم مشہور تھیں اور معروف ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیو لاسکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ